پاکستان بینک پیسے دیں گے کہ وہ اب عام آدمی اپنے لئے بینک سے کرزہ لے کے اور وہ گھر بنا سکیں تو انشاءاللہ مجھے یہ جو آپ کا پتہ چلا کہ پانچ سال میں وہ جو آپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال میں پوری قسطیں کریں وہ انشاءاللہ ہم آپ کی قسطیں لمبی کر دیں گے تاکہ زیادہ بوجھ یعنی کہ ایک آدمی جتنا گھر کا قرائے دیتا ہے اتنی قسط ہونی چاہیے تاکہ وہ قسط بجائے قرائے پہ جائے وہ قسط دے اور اپنا اس کا گھر ہو جائے میں دو سال پہلے آکے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی ممند ڈیم کی تو آج جب میں نے وہ جو ممند ڈیم دیکھی ہے ماشاءاللہ وہ پورا کرونا کے باوجود پورا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور دوہزار پچیس میں یہ ڈیم بن جائے گی اور اس ڈیم سے سترہ ہزار اکڑ زمین مزید پشاور کے علاقے میں اس کے اوپر سراب ہو جائے گی اس کے لیے پانی ہو جائے گا پشاور کے لیے تین سو ملین گیلن کا پانی آ جائے گا کیونکہ پشاور کا پانی نیچے جا رہا ہے تو اس سے پشاور کے لوگوں کو پانی کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اور پھر بجلی جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممند ڈیم سے تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ پچاس سال کے بعد یہ بڑی ڈیم پہلی پاکستان میں بنے گی اس کے بعد مزید اور باشا ڈیم ہے پھر آکے نو اور ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں کوئی بڑی ہیں کوئی چھوٹی ہیں تو اگلے دس سال تک یعنی دوزار اٹھائیس تک دس ڈیمز بنیں گی پاکستان کے اندر جس کے اندر ممند اور باشا ڈیمز سب سے بڑی ڈیمز ہوں گی پھر اس کے بعد داسو بھی بہت بڑی ڈیم ہے تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے ڈیکیڈ آف ڈیمز کہ دس سال کے اندر ڈیمز جو کہ پچاس سال پہلے ہمیں بنانی چاہیے تھی وہ انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں کیونکہ آگے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا اور پھر کیونکہ ہمارے فوڈ عبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہ فوڈ سیکیورٹی کا تو اس کے لیے یہ جو وارٹر ریزروائرز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے اور سستی بجلی کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ہم نے ڈیمز اور بنائی نہیں پاکستان میں تو پچاس زار میگا وارٹ کا ہم پانی سے بجلی بنا سکتے تھے اور ہم نے کیونکہ نہیں بنائی تو اتنی مہنگی بجلی آج پاکستان کو پڑھ رہی ہے اور کرزے بھی ملک کو بھی مکروز کیا ہوا ہے